ہیلو دوستو اسلام علیکم آج بنانے جا رہے ہیں کیمہ کا بہت ہی مزہ دار پلاو تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے کیمہ لے لیا پلائم ہم نے آن کر دی اور ایک کپ کے لبک ہم نے آئل اس میں ایڈ کر دیا کیمہ آپ چاہیں تو اس میں مٹن چکن یا بیف کوئی بھی کیمہ آپ لے سکتے ہیں ہم اس وقت مٹن کا کیمہ یوز کر رہے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور جو آپ کو پسند ہو آپ اس حساب سے کیمہ استعمال کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو چکن کا کیمہ بے انتہا پسند ہوتا ہے تو آپ اس پلاو کو چکن کے کیمے سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تو کیمے میں ہم نے جنجر گالک پیسٹ ایڈ کر دیا ہے تمام مسالے اور تمام چیزیں ہم نے ساتھ ہی میں ایڈ کر دینی ہے ریسپی بہت ہی زیادہ آسان ہے اور کوئی بننے والی ہے اگر اچانک آپ کے یہاں کوئی مہمان آ جائے یہ آپ کے پاس صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے جس میں آپ کو یہ کوئی بھی فوڈ ریڈی کرنا ہے تو یہ بہت بیسٹ ریسپی ہے کھانے میں تو اتنی مزیدار ہے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے انگریڈینز تمام کے تمام ہم ڈسکرپشن باکس میں لکھ دیں گے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو براؤن انین جو کہ ہم نے پہلے سے ہی براؤن کر کے رکھی تھی ہم نے وہ بھی ایڈ کر دی ہے آپ دو تین کلو براؤن انین منگا کر اسے براؤن کر کے رکھ لیا کیجئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت آسان ہو جاتی ہے کوکنگ ایک کپ کے لگ بگ ہم نے دہیں بھی ایڈ کر دی ہے تمام مسالوں کے ساتھ جب یہ کیمہ پکے گا کیمہ بھی گل جائے گا ساتھی ساتھ اور مسالے بھی ہمارے اچھے سے اس میں بھن جائیں گے تو تمام چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی سانہ سے مرج ہو جائیں گی تو تمام ٹیسٹ جو ہے مسالوں کا وہ ہمارے کیمہ میں ایڈ ہو جائے گا تھوڑا سا پانی بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو تمام مسالے پانی دہیں اور براؤن انین ہماری تمام کے تمام ایک ساتھ ہی مکس ہو رہے ہیں ہمارے کیمہ میں تو کیمہ ریڈی ہو رہا ہے کیمہ کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے پندرہ سے بیس منٹ میں کیمہ گل کے تیار ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اس کا لٹ بن کرنا ہے یعنی ڈھکن بن کر کے آپ کو پانچ سے سات منٹ کے لیے کیمہ کو پکانا ہے کیمہ کا پانی اچھی طرح سے آپ نے ڈرائے کرنا ہے اگر گوشت یا کیمہ میں پانی رہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک عجیب سی سمیل آتی ہے جو کسی کو بھی پسند نہیں آتی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے کھانا اچھا نہیں بنتا یا اس میں ٹیسٹ نہیں آتا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کیمہ کو اچھی طرح سے یا گوشت کو اچھی طرح سے نہیں بھونتے تو لال مرچی ہم نے ایڈ کر دی ہے دھنیا پاورڈر بھی ساتھ ہی ہم ایڈ کر رہے ہیں مسالے زیادہ اس میں ایڈ کچھ بھی نہیں ہوں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں نمک بھی ایڈ کر دیں گے تو یہ دو مسالے ہیں جس کے ساتھ ہمارا یہ کیمہ بن کے ریڈی ہو جائے گا تو نمک بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب یہ ہمارا کیمہ جو ہے تقریباً بننے کے لگ بگ ہے ہم اسے پانچ سے سات منٹ کے لیے مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے پکا لیں گے تو کیمہ ہمارا پک کے ریڈی ہو رہا ہے پانچ سے سات منٹ کا ٹائم ہم دیتے ہیں اپنے کیمہ کو پکنے کے لیے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے ہاف کپ کے لگ بگ تاکہ یہ کیمہ میں اگر گلاوٹ میں کہیں کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ بھی گل کے تیار ہو جائے تھوڑی سی دیر کے لیے ہم نے دھکن کو بند کرنا ہے اور کیمہ کے گلے کا انتظار کرنا ہے تو اب ہم ویٹ کر رہے ہیں ہمارے کیمہ کا چیک کر لیتے ہیں کیمہ ہمارا گل کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے مسالے بھی اچھی طرح سے اس میں بھن گئے ہیں اور پانی بھی اس کا خوشک ہونے کے لگ بگ ہے تھوڑا بہت جو پانی رہ جاتا ہے اسے بھی ہم نے ڈرائے کر لینا ہے اگر کیمہ اس طرح سے کہیں کہیں تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے تو آپ اسپون کی مدد سے اسے اس طرح سے توڑ سکتے ہیں اور اس کا پانی آہستے آہستے ڈرائے ہو رہا ہے تو پانی ہمارا ڈرائے ہو گیا ہے لاسٹ میں جو ہم دو تین چیزیں ایٹ کریں گے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ سیکرٹ گرم مسالہ ہے جو کہ ہم نے بریانی کی ریسپی میں شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ آپ وہاں سے اس کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں یہ کسی بھی قسم کی بریانی یا پلاو میں جب یہ سیکرٹ گرم مسالہ ایٹ کریں گے یہ نارمل گرم مسالہ ہے نارمل گرم مسالہ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور پدینے کے چند پتے جو کہ آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے اب یہ آپ کا کیمہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اسے ہم بریانی کے رائس نہیں اس میں ایٹ کریں گے بلکہ ہم ایک کھچڑی بناتے ہیں جو کہ ہم ڈال کے ساتھ بناتے ہیں موم کی ڈال کے ساتھ آپ چاہیں تو اسے مسور کی ڈال کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو مزیدار سا کیمہ بن کے ریڈی ہو گیا تو لڈ ہم نے آن کر دی اور رائس کے لیے ہم نے اس میں ون فورت کپ کے لگ بگ آئل ایٹ کیا اور تھوڑے سے کھڑے گرم مسالے بھی ایٹ کر دیے ساتھ ہی ہم نے ادرک لسن ایٹ کر دیا دو تین مسالوں کے ساتھ ہم نے اس کھچڑی کو بھی ریڈی کرنا ہے چونکہ اس میں سارا فلیور کھچڑی میں ہوتا ہے کیمہ تو بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے تو کھانے میں جو اس کا ذائقہ ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے جب آپ لوگ کھچڑی بنائیں گے تو اسی سے اس میں ذائقہ آئے گا تھوڑی سی ریڈ آنین بھی ہم نے اس میں ایٹ کر دی اور ہلدی پاورڈر اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں دو ٹیبل اسپون کے لگ بگ نمک بھی ایٹ کر دیں گے تمام چیزوں کو ہم اچھے سے بھونیں گے رائس کو ہم بھونیں گے نورمل رائس جب ہم بناتے ہیں تو اسے نہیں بھونتے لیکن چونکہ ہم یہ کھچڑی بنا رہے ہیں تو ہم نے اسے تھوڑا اسی دیر فرائے کرنی ہے تو سالٹ بھی ہم نے ایٹ کر دیا پانی کناپ ایٹ کرنے کا کیا حساب ہے کہ جتنے آپ کے رائس ہے تو اس حساب سے آپ کو ون انچ پانی جو ہے وہ رائس سے اوپر رہنا چاہیے اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ آپ کی فنگر میں دو لائنیں بنی ہوئی ہیں تو جو ایک لائن آپ کی ختم ہوتی ہے اس تک آپ کی فنگر پانی میں ڈپ ہو جانی چاہیے تو یہ ریشو ہمیشہ یاد رکھئے کبھی بھی آپ نے رائس بنانے ہیں اس طرح سے رائس بہت اچھے کھلے کھلے سے بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں تو فلیم آپ نے فل رکھنی ہے جب تک کہ آپ کا جو پانی ہے وہ ڈرائے نہ ہو جائے لیڈ آپ نے بن کر دینی ہے اور چیک کرنا ہے تھوڑی دیر کے بعد لیڈ کو اپن کر کے کہ آیا آپ کے رائس میں پانی کتنا رہ گیا ہے پانی بالکل آپ نے ڈرائے کرنا ہے جب آپ کا پانی اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے جب ہی آپ کے رائس جو ہیں وہ پک کے ریڈی ہوں گے تو چیک کر لیتے ہیں ہم اپنے رائس کو دیکھیں رائس کا پانی بالکل ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے فلیم کو بالکل لو کر دینا ہے اور اسے دو سے تین منٹ کے لیے دم پہ رکھنا ہے لے لیتے ہیں ہم اپنا مزے دار سا کیمہ اس کے اوپر ہم نے یہ جو کھچڑی پکائی تھی وہ بھی ہم اس پہ ایڈ کر دیتے ہیں جس طرح سے ہم بریانی کو دم لگاتے ہیں لیکن چونکہ بریانی کے چاول تو تھوڑے کچھے ہوتے ہیں لیکن یہ کھچڑی ہماری پوری پکی ہوئی ہے ہم نے تھوڑے سے دودھ میں زردے کا رنگ ایڈ کر کے وہ بھی ایڈ کر دیا تو بنائیے اور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی درستے نہیں دائیے